اسلام علیکم اسپائیڈنس ہسٹری آف یو ایس اے کی آوٹ لائن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یو ایس اے از اے بریتش کالونی سکسٹین زیورو سکس تو سیونٹین ایڈی سی یو ایس اے از اے بریتش کالونی جو کہ ہمارا آوٹ لائن میں سیکنڈ ٹاپک ہے تو آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکہ میں برطانوی کالونیوں کا تاروخ تو اس پائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ برطانیہ کے لیے امریکہ میں کالونیا قائم کرنے کی بنیادی وجوہات کیا تھیں جو ایورپی ممالک نے نوارت دنیا کے اوپر کالونیا قائم کرنے کے اوپر کیوں توجہ دی تھی ابتدائی برطانوی کالونیا اور بستیاں کیا تھی جیمز ٹاؤن کالونی کو ابتداء میں کون سی مشکلات کا سامنا تھا پلیگم کالونی میں سے فلاور مردے کی کیا اہمیت تھی نیو انگلین میڈل اور سیدرن کالونیا کی معیشہ تو ثقافت میں کیا فارق تھا ان تمام پائنٹ کو ون پر ون ڈسکس کریں گے اس تمہارے زندگی برطانوی پالیسیوں کو ڈسکس کریں گے کہ اس تمہاری معیشت میں سراج کا کیا کردار تھا برطانوی جو پالیسیاں تھی امریکی کالونیا کے اوپر انہیں کس طرح سے اثر ڈالا تھا نیویگیشن ایک تکیوں کالونیوں میں ناراضگی کا باعث بنا جن کالونیوں اور برطانیوں کے درمیان جو کنازات بڑھ رہے تھے اس پان کو بھی ڈسکس کریں گے فرانسیسی اور بھاتی جنگ کے بعد برطانوی کانٹرول کس طرح سے سخت ہوا تھا اور اس کے علاوہ سٹیمپ ایک تک کیا تھا اور اس نے کالونیوں کو کیوں نراض کیا تھا کالونیوں کی مزہمت اور ازادی کے مطالبات کیا تھے ٹیکس بغیر نمائنگی کے نارے کا مطلب کیا تھا پرطانوی مخالف جذبات کو کیسے فروغ دیا تھا پرطانوی پارٹی ایک اہم استعماری مزہمت کیوں تھی جنگ کا آغاز اور امریکی انقلاب ڈسکس کریں گے سیونٹین سیونٹی فائیو ٹو سیونٹین ایڈی سی امریکی انقلاب کی پہلی مسئلہ جھڑپ کہاں ہوئی تھی علامی آزادی میں اہم دلائل کیا تھے اور اس کے علاوہ ساتھ واغہ کل کی جنگ نے فرانس کو کالونیوں کی مدد کے امیادہ کیسے کیا تھا اس کو بھی ڈسکس کریں گے پیرس کا معاہدہ اور پرطانی حکمرانی کا اس کے تام جو کہ سیونٹین ایٹی تھری میں ہوا تھا یعنی سیونٹین ایٹی تھری کے پیرس معاہدہ کی اہم شرائط کیا تھیں امریکی انقلاب نے برطانے کی استعماری پالیوشن کے اوپر کیا آثر ڈالا تھا اور لاس پر ہم کچھ پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ جیسے ہیں استعماری تجربے سے کون سے جمہوری اصول سامنے آئے تھے امریکی انقلاب نے دنیا بھار میں جمہوری تحریکوں کو کیسے متاثر کیا تھا سو ڈسکس کرتے ہیں انٹرڈکشنز تو دا بریٹیش کالونیز این امریکہ بیگراؤنڈ آف دا کالونیزیشن ایرلی سیسٹین ہنڈر ایورپین کنٹیز اسپیشلی بریٹیانز وار ایگر تو اسٹیبلش کالونیز ایڈی نیو وارڈ دا امریکہ تو انکرینز بریٹیش فوکس ایسٹرن کوس ایسٹیبلشن کالونیز تو امریکہ میں برطانوی کالونیوں کا کیا تعرف ہے اس کا پسیم منظر کیا ہے تو برطانوی جو ابتدائی سکسٹین ہنڈر کی دھائی تھی اس میں یورپی ممالک خاصوصا جو برطانیہ ہے یعنی کے نائے بریعظم امریکہ میں کالونیا قائم کرنے کی خواہش مند تھی تاکہ وہ اپنی دولت اور اپنے اثر و سوکت میں اضافہ کر سکے اور برطانیوں نے شمالی جو امریکہ تھا اس کے مشرقی ساحل کے اوپر توجہ دی اور کالونیا قائم دی جو بعد میں امریکہ کی بنیاد بنی اس کی وجہات کیا ہیں موٹیویشن فار کلونیزیشن تو برطانیہ کی جو استعمالی خواہشات تھیں ان میں جو قدرتی وسائل سے دولت حاصل کرنا تھا عیسائیت کو ترویج دینا تھا اور انگلین میں آبادی کے دباؤ کو کام کرنا شامل تھا یہ کلونیزیشن کی وجہات برطانوی کالونیا اور ان کی سیٹلمنٹس جیمس ٹاؤن کالونی سکسٹین سیون میں بنی پہلے مستقل انگلیزی کالونی جیمس ٹاؤن ورجینیا کمپنی کے تحت قائم ہوئی تھی اور ابتدا میں جو بیماری اور کہت سے مشکلات پیش آئی تھی لیکن تباکوں کی کار سے کافی منافع ہوا تھا اور اس کی وجہ سے مہشت بہتر ہوئی ۔ پلیگگز ایڈ پلی ماد کالونی ٹھو ٹو ٹھٹھ ٹو ٹھو ٹھیک پلیگگم کالونی اور زیارت کے علیہ عامد ہوئی ۔ ٹھو ٹھو ٹھون ٹھڈ میں ایسائی مذہبی آزادی کی کلاش میں آنے والے پلیگگیم تھے انہوں نے پلیگم مسارچوس میں آبادکاری کی تھی اور انہوں نے می فلاور مردے کے اوپردس کا تھی جس میں کالونیوں میں خود حکمرانے کی بنیاد رکھی تھی پھر کالونیوں کا پھیلا ہوا یعنی کہ سیونٹین ہنڈرڈ کے تہائی کے میڈ میں میڈ تک برطانیہ نے مشرقی سائل کے اوپر تیرہ کالونیاں قائم کی تھی جو تین علاقوں میں تقسیم کی گئی تھی نیو انگلینڈ کالونیز میڈل کالونیز ساؤتھرن کالونیز کے اندر یعنی یہ تین کالونیاں تھی جو کے ڈیوائیڈ تھی نیو انگلینڈ کالونی جو تھی اس کے اندر فیشنگ تھی شیپ بیلڈنگ تھی جہاز آزی اور چھوٹے پیمانے کے اوپر زراعت کے لئے یہ مشہور تھی کالونیز اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کالونی تھی جن میڈل کالونیز یہ مختلف آبادیوں زراعت اور تجارت کی وجہ سے یہ منفرد تھی اور تیسری کالونی تھی ساؤتھرن کالونیز تو ساؤتھرن جو کالونیز تھی اس میں بڑی جاگیریں جس طرح تباپو چاول اور نیر کی پیداوار کے لئے مشہور تھی اور افریقی غلاموں کو استعمال کیا جاتا تھا اس کی کاش کے لئے کالونیز لائف اینڈ بریٹش پالیسیز پیر استعمال زنگی اور برطانوی پالیسیاں کیا رہی ہیں کون میں اندر کالونیز کالونی کی معیشت کیا سی تھی تو کالونیوں کی معیشت زراعت تجارت اور قدرتی وسائل کے اوپر مناصف بھی اور کالونیوں نے برطانیہ کے ساتھ تجارت کے ہام مال بھی بھیجے اور برطانوی تیار شدہ مسنوات بھی خریدی بریٹش مرکنٹلیزم تو برطانوی جو مرکنٹلیزم کی پالیسی تھی برطانیہ نے مرکنٹلیزم پالیسی کے اوپر عمل کیا تھا جس کے تحت کالونیوں کو جنہی کے جو میٹیریل تھا خام مال یعنی را میٹیریل یہ فرام کرنا تھا اور برطانوی مسنوات کو خریدنا تھا تو اس نے کالونیوں کو برطانیہ کے اوپر اقتصادی انحصار میں رکھا تھا اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے نیویگیشن ایکٹ برطانوی پارلیمنٹ نے کالونیوں کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے منظور کیا تھے اور کالونیوں نے اس پابندی کے اوپر ادم اتمنان کا اظہار کیا تھا جنہی کہ اس کی اقتصادی اور ازادی تھی اس کو محدود کر دیا گیا تھا اس لیے کالونیوں نے اس پابندی کے اوپر ادم اتمنان کا اظہار کیا تھا پھر نیکس پوائنٹ ہے کالونیوں اور برطانیہ کے درمیان تنازات بڑھتے گئے سالیوٹری نیگلیگیٹ کیا ہے برطانیہ نے توبیر عرصے تک سالیوٹری نیگلیگیٹ پالیسی کے اوپر عمل کیا تھا جس میں کالونیوں کی پالیسیوں کو ڈھیلا رکھا گیا تھا اور انہیں خود حکم رانے کا کچھ موقع دیا گیا تھا سالیوٹری نیگلیٹ کیا ہے برطانیہ کے اندر ایک بڑے عرصے تک اس پالیسی کے اوپر عمل کیا گیا تھا جس میں کالونیوں کی پالیسیاں تھی ان کو ڈھیلا رکھا گیا تھا اور انہیں خود حکم رانے کا کچھ موقع بھی دیا گیا تھا پھر سالیوٹری نیگلیٹ اور نیو ٹیکسی پھر سالیوٹری نیگلیٹ کا خاتمہ ہوا اور نئے ٹیکس لگائے گئے پرانسیسی اور جو بھارتی جنگ تھی جو کہ سیونٹین سکسٹی تھری تک تھی تو اس جنگ کے بعد برطانیہ کو مالی طور پر نقصان ہوا تھا اور اس نے کالونی کے اوپر سخت کنٹرول لگانا شروع کر دیا تھا سو نائٹ ایکس لگائے گئے تھا جس سے کالونیوں میں نرازگی بڑھ گئی تھی اس کے بعد شوگر ایکٹ ہے جو کہ سیونٹین سکسٹی فور میں آئے تو چینی اور دیگر جو درامدی اشیاء تھی ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تھا جس سے کالونیوں میں بھی نرازگی بڑھی اس ایکٹ کی وجہ سے اس کے بعد سٹیمپ ایکٹ تھا سیونٹین سکسٹی فائیو کا تو تمام جو چھپی ہوئی مواد تھا یعنی پرنٹیڈ میٹیریل تھا تو اس مواد کے اوپر برطانوی ٹیکٹ لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا جس پر ٹیکس لگنا تھا اور یہ کالونیوں کے اوپر پہلہ برحراز سے ٹیکس تھا اور اس کی وجہ سے احتجاج میں بھی شدت آئی تھی اس کے بعد ٹاؤنشن ایکٹ آیا اس میں ٹیکس لگائے گئے تھے امپورٹ ٹیکسیز اون کامن امپورٹس لائک ٹی گراس پیپر اور فردس ٹیننگ ریلیشنز یعنی کہ چائے شیشے کے اوپر اور کاغذ جیسے جو اشیاء تھے اس کے اوپر ٹیکس لگائے گئے تھے جسے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوئی تھی نیکس پوائنٹ ہم ریسز کرتے ہیں کالونیل رزیسٹنس ان کالز پار انڈیپنڈنس کالونیوں کی مزامت اور ازادی کے مطالبات نو ٹیکس ویڈ آوٹ ریپریزنٹیشن ٹیکس بغیر نمائنگی کا نعرہ لگایا گیا تھا اور کالونیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں برطانوی پارلیمنٹ میں نمائنگی کے بغیر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا اور یہ نعرہ ان لوگوں کا حسنہ بنا تھا جو زیادہ خود مختاری چاہتے تھے بوسٹن بوسٹن کا قتل عام ہوا تھا سیونٹین سیونٹی کے اندر بوسٹن میں برطانوی فوجیوں نے پانچ کالونیوں کو بلوک کیا تھا جس سے جو برطانوی مخالف جذبات تھے ان کی اندر شیدت آئی تھی جس سے بوسٹنٹی پارٹی سیونٹین سیونٹی تھری ہے یعنی اس پارٹی ایک کہتے جائج میں کالونیوں نے برطانوی چائے کو جو ہے وہ ہوسٹین باربر میں پھینک دیا تھا اور اس کے لاوزی کے جوا میں سخت قوانین جو ہے وہ انہوں نے آئید کیا تھے اس کے بعد ہے فرس کنسٹیوشنل کانگریس سیونٹین سیونٹی فور جنگ کا آغاز ہوا اور امریکی انقلاب آیا سیونٹین سیونٹی فائیو تو سیونٹین ایٹی تری جنگ کا آغاز ہوا اور اس میں جو برطانی فوج تھی اور کالونی ملیشیا کے درمیان سیونٹین سیونٹی فائیو میں لیکسن گٹن اور کون کورٹ میں مسئلہ جڑک شروع ہوئی تھی جو امریکی انقلاب بیج جے کے جنگ کی وجہ بنی تھی سو ڈیکلیریشن آف دا انڈیپینڈنس سیونٹین سیونٹین سیونٹی سکھ پھر جو ہے وہ اعلان ازادی ہوا سیونٹین سیونٹین سیونٹی سکھ میں فور جولائی سیونٹین سیونٹی سکھ کو جو ہے وہ کونٹیننٹل کانگریس نے بطانیہ سے ازادی کا اعلان کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کالونیوں کو خود حکمرانی کا حق حاصل ہے اور اس کے اندر جو جنگ تھی اہم جنگیں تھی اور اہم موڑ تھے سوارتگاہ کی جنگ تھی سیونٹین سیونٹی 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 کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی سو امریکی افواج کے بڑی فتح تھی جس نے فرانس کو سکری مطلب دینے کے اوپر عمادہ کیا تھا سیونٹی 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 ایٹھ دیسپرائٹس ہارش کن کنشنز دامیر امریکنز آرمی انڈر جنرل کی جورج واشنگٹن اینڈیوڈ سنٹرنگسی دیار ویزولز یعنی کے جو بیلی فوج تھی اس میں جو کہ سردیاں تھی تو سخت حالات کے باوجود جو جنرل جار واشنگٹن تھے ان کی زیرہ کیادر امریکی فوج کو عظم مضبوط ہوا تھا اس کے بعد جوک ٹاؤن کی جنگ جو کہ سیونٹین ایٹی ون کے لڑی گئی تھی فائنل میجر بیٹل اف دا وار بریٹش فورس سراؤنڈی تو واشنگٹن آرمی ویڈی ہیلپ آف دا فرینڈ فورس یعنی کہ جنگ کی جو آخری بڑی لڑائی تھی جس میں برطانی افواج نے واشنگٹن کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور اس کے بعد پیریس کا موائدہ ہوا اور برطانی حکمرانی کا استطاق ہوا سیونٹین ایٹی تھری کے اندر جنگ کا استطاق پیریس کے موائدے کے ساتھ ہوا تھا جس میں برطانیہ نے امریکی ازادی کو تسلیم کیا اور نئے ملک کو علاقے دے دیے پھر ایمپیکٹ آنڈا بریٹین انڈا کالونیز وارڈ لیفتو بریٹین ویکنڈز ان فرسید دیم ریسیس دیر کالونیز کالونیل تو جنگ نے برطانیہ کو کمزور کیا تھا اور انہیں اپنی استعماری پالیوسیوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کے اوپر مجبور کیا تھا تو جو اب جو ریاست ہے متحدہ امریکہ ہے یہ بن چکی تھی اپنی حکومت اور معاشرات قائم کرنے میں یہ ازاد ہو گئی تھی جو ریاست تو اس طرح کو ہم کنگلیوڈ کرتے ہیں اس طرح سے کہ ہم سکنیفیکنس دیتے ہیں دیکھتے ہیں بریٹینش کالونیزیشن کی کیا ہے تو برطانی حکمرانی نے امریکی معاشر امریکی زبان ثقافت اور قانون نظام کے بنیاد رکھی تھی اور یہ جو قانون ایکسپیرینس تھا اس نے جمہوری اصولوں اور خود حکمرانی کے خیالات کو انٹروڈیوز کروائے تھا لگے ایسی آف دس ٹرگل پار انڈیپینڈنس ازادی کے لیے جد و جہد کی حراس امریکی انقلاب نے پوری دنیا میں جمہوری تحریکوں کو متاثر کیا تھا اور اس کے علاوہ نیا ملک تاریخ کا ایک اہم موڈ ثابت ہوا تھا جہاں لوگ انہیں بادشاہت کے خلاف اور ازادی اور مساوات کے اصولوں کو اپنایا تھا اس کے بعد نیکس پوئنٹ ہے انڈ آف دس بریٹیش انفلوئنس برطانوی اثر کا اختتام تو انقلاب نے امریکی کالونیوں کے اوپر برطانوی کنٹرول کا خاتمہ کیا اور ریاست تہم ہوتے لگی ازاد قوم کے طور پر شروعات کی تو دا کلونیل ایکسپیرینس اس طرح سے جو جو یعنی کہ ایک ایک اکسپیرینس تھا اور آزادی کے جدہ دے اس نے امریکہ کی شناف اقدار اور مستقبل میں عالمی اقدار کی تشکیل میں یعنی کہ اہم کی دار ادا کیا یا اہم ثابت ہے تو ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے اس پوئنٹ میں امریکہ میں برطانوی کالونیوں کا تعارف جو ہم نے سٹیڈی کیا کہ برطانیہ کے لیے امریکہ میں کالونیوں قائم کرنے کی بنیادی وجہات کیا ہی ہم نے ڈسکس کیا کہ برطانیہ نے امریکہ میں کالونیوں قائم کرنے کی تین بنیادی وجہات تھی ٹھیک ہے وہ دھتی وسائل سے دولت کمانا چونسے نمبر پہ رسائیت کی ترویج اور تیسے نمبر پہ انگلین میں عبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنا تو یہ تھی وجہات اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا پوئنٹ کہ یورپی ممالک نے نوارد دنیا کالونیوں قائم کرنے کے اوپر کیوں توجہ دی تھی جورپی ممالک نے نوارد دنیا میں کالونیوں قائم کر کے اپنی دولت اور طاقت بڑھانے کے لیے اور تیجاتی راستے کنٹرول کرنے کے لیے نئے مارکیٹس تک رسائی حاصل کرنے کے اوپر انہوں نے توجہ دی تھی دوسرا پوئنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ ابتدائی برطانوی کالونیوں اور ان کی سیٹلمنٹس کے بارے میں جو کہ سکسٹین ڈیرو سکس سے سیونٹین تھٹی تھنی تر تھی تو اس میں کوئیسن رہیز ہو سکتا ہے کہ جیمس ٹاؤن کالونی کو ابتداء میں کونسی مشکلات کا سامنا تھا جیمس ٹاؤن کالونی کی ابتداء میں بیماری کہت غزائی کلت کا سامنا تھا لیکن تب آپ کی کاش کے باعث کالونی بچ گئی تھی اور ترقی کرنے لگی تھی اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا پلیگم کالونی میں میف لور مہدہ جو تھا اس کی اہمیت کیا تھی تو میف لور مہدہ کی اہمیت یہ تھی کہ اس میں کالونی میں خود حکمرانی اور اتماعی فیصل سازی کی بنیاد ہے جو بعد میں امریکی جمہوری نظام کا ابتدائی نمونہ ثابت ہوا دین ہم نے پوئنٹ اس کے لئے کہ نیو انگلینڈ میڈل اور جو سوٹرن کالونیوں تھی ان کی معیشت اور ثقافت میں کیا فان تھا تو نیو انگلینڈ کالونیوں میں فیشنگ تھی اس کے علاوہ شپ بلڈنگ تھی جہاز سازی سوٹے سدہ کے اوپر زراعت ہوتی تھی اور میڈل کالونیوں میں زراعت اور تیجارت کے علاوہ ثقافتی لحاظ تنوہ تھا منکہ کلچلل ڈیوارسٹی تھی جبکہ سروتن کالونی میں بڑی جو جاگیریں تھی جہاں پر تباپو چاوال اور نین کی کاشت ہوتی تھی تو یہ نیوز کے لئے جو افریقہ کے غلام تھے اس کاشت کے لئے ان کو استعمال کیا جاتا تھا ہم نے دسکس کیا اس ویڈیو میں استعمالی زندگی یعنی برطانوی برطانوی پالیسیاں کیا تھی تو جو استعمالی معیشہ تھی اس میں زراعت کا کیاکہ دار تھا استعمالی معیشہ کے زیادہ تردین حصار تھا وہ زراعت کے اوپر تھا کالونیوں میں پیدا ہونے والے را میٹیریل کو برطانیاں بھیجا جاتا تھا اور اس کے بدلے میں برطانوی مسنوات خریب ہی جاتی تھی اور اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ برطانوی مارکنٹلیزم پالیسی نے امریکی کالونیوں کے اوپر کس طرح اثر ڈالا تھا جو بریتش مارکنٹلیزم پالیسی جو کہتا ہے تو کالونیوں کو را میٹیریل فرام کیا جاتا تھا اور برطانوی مسنوات خریدنے کے اوپر مجبور کیا گیا جس سے جو کالونیوں کی معیشہ تھی وہ برطانیوں کے اوپر انحصار کرنے لگی تھی اور ان کی تجارتی جو ازادی تھی وہ محدود ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے پورت نمبر پر ڈسکس کیا کہ نیویگیشن ایک کیوں کالونیوں میں نرازگی کا باعث بنے تھے نیویگیشن ایک کی نے کالونیوں کی تجارت کے اوپر برطانوی کنٹرول مضبوط کیا تھا کالونیوں کو باقی ممالک سے تجارت کرنے سے روکا تھا ٹھیک ہے جسے کالونیوں میں برطانی کے اخلاف نرازگی پیدا ہوئی تھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کالونیوں اور برطانے کے درمین بھٹنے ہوئے تنازات کیا تھے جو کہ ہمارا پورت پوائنٹ تھا تو اس میں جو سالویٹری نیگلیگیٹ تھا اس کی پالیسی کیا تھا اور اس میں کالونی کے پور کیا اثر ڈالا تھا تو یہ برطانے کی وہ پالیسی تھی جس کے تحت کالونیوں کو نصبتاً آزاد چھوڑ دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور برطانی قوانین کے اوپر سختی سے عمل نہیں کروایا جاتا تھا جس سے کالونیوں میں خود مختاری کا رجحان پیدا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی پورٹ پوائنٹ میں یہ کوئسٹن ہا سکتا ہے کہ فرانسیسی اور بھارتی جنگ کے بعد برطانیہ نے کالونیوں کے اوپر سخت ٹیکس اور قوانید نافذ کیا تھے تاکہ جنگی اخراجات پورے کیا جیسے کہ جس سے کالونیوں میں نرازگی بڑی تھی سٹیمپ ایک کیا تھا اس نے کالونیوں کے اوپر کو کیوں نراز کیا تھا ہم نے ڈسکس کیا سٹیمپ ایک جو تھا وہ سیونٹین سکسٹی فائی میں نافذ کیا گیا تھا ٹھیک ہے جس کے تحت تمام جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا اور یہ کالونیوں کے اوپر پہلا برہراست ٹیکس تھا اور اسے کالونیوں میں شدید احتجاج بھی ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ کالونیوں کی مزہمت اور ازادی کے مطالبات کیا تھے ٹیکس بغیر نمین کی کنارے کا مطلب کیا تھا ٹیکس بغیر نمین کی کنارہ کا جنارہ تھا وہ کالونیوں کی جانے سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ انہیں برطانوی پارلیمنٹ میں نمائنگی کے بغیر ٹیکس نہ لگایا جائے ٹیک ہے جو کالونیوں کے خود مختاری کے مطالبے کی علامت بھی بن گیا تھا دین ہم نے ڈسکس کیا کہ ہوسٹن قطل عام نے برطانوی مخالف جذبات کو کیسے فروغ دیا تھا تو ہوسٹن قطل عام میں برطانوی فوجیوں کی ہاتھوں پانچ امریکی شہروں کی ہلاکت نے برطانی کی خلاف عوام جذبات کو بڑھکا دیا اور برطانوی مخالفت کو بڑھایا اس کے بعد ہوسٹنٹی پارٹی قائم ایم ایم ایسیاری مزہمت یہ پارٹی کیوں تھی ہوسٹنٹی پارٹی نے برطانوی جائے کے خلاف ایک بڑی مزہمت کی مثال قائم کی تھی اور اس سے برطانی کی طرف سے مزید سخت قوانین کا نافذ ہوا تھا جسے کالونیوں میں احتجاج میں شدہ دائی تھی اور سکس پوائنٹ ہم نے دسلس کیا کہ جنگ آغاز اور امریکی انقلاب کے بارے میں جو کہ سیونٹین سیونٹی فائیب تو سیونٹین ایڈی تھری تک تھا کہ امریکی جو انقلاب تھا اس کی پہلی مسئلہ جھڑا کہاں ہوئی تھی امریکی انقلاب کی پہلی مسئلہ جھڑا سیونٹین سیونٹی فائیب میں جو ہے وہ لیکسنٹ گٹن اور اس کے علاوہ کون کورٹ میں برطانی فوج اور کالونی مالیشیا کی درمیان ہوئی تھی علامیہ آزادی میں اہم دلائل کیا تھے علامیہ جو آزادی تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام افراد کی پاس فطری حقوق ہیں اور حکومت کو عوام کی رضمندی سے چلایا جانا چاہیے اس میں برطانیہ سے آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کے بعد سارتووگا کی جنگ نے فرانس کو کالونیوں کی مدد کے اوپر امادہ کیسے کیا تھا تو سارتووگا کی جنگ میں امریکی افواج کی فتح فرانس کو کائل کیا کہ وہ کالونیوں کو اسکری امداد نام کریں جسے انقلاب میں ایک اہم مور آیا اور سیونتھ نمبر کو ہم نے پونٹ ڈسکس کیا تھا کہ پیریس کا موعدہ اور برطانی حکوملانی کا احساس سیونٹین ایٹی تری میں ہوا تھا سیونٹین ایٹی تری کے پیریس مہدے کے اہم شرائج کیا تھے کوئی سے نہ سکتا ہے سم یہ کہ سکتے ہیں کہ پیریس مہدے کی اہم شرائج میں برطانیہ کی جانب سے امریکی ازادی کو تسلیم کرنا اور نائے ملک کو زمینیں دینا شامل تھا جسے برطانی حکوملانی کا خاتم ہوا تھا اس کے بعد ہم نے پونٹ ڈسکس کیا کہ امریکی انقلاب نے برطانیہ کی استعماری پالیسیوں کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا تو امریکی انقلاب کے بعد برطانیہ نے اپنی استعماری پالیسیوں کا عزیز سرنو جائزہ لیا اور پھر دیگر کالونیاں جو تھے ان میں سخت قوانین کے بجائے نرم روائیہ اپنانے کی کوشش کی اور کنکلیوڈ کی ہم نے اس طرح سے استعماری تجربہ اسے کون سے جمہوری اصول سامنے آئے تھے تو اس سے خود اکمرانی عوامی نمائندگی فیصلوں میں عوام کی شمولیت اس طرح کے جو جمہوری اصول تھے وہ سامنے آئے تھے جو بعد میں امریکی جمہوری نظام کا حصہ بھی بنے تھے اس کے بعد ہم نے پونٹ ڈسکس کیا جو کہ لاز تھا کہ امریکی انقلاب نے دنیا بھر میں جمہوری تحریکوں کو کیسے متاثر کیا تھا تو امریکی انقلاب نے دنیا بھر میں جمہوری تحریکوں کو متاثر کیا اور موسلف ممالک میں لوگوں نے برطانوی طرح حکمرانی کی مخاصفت کی اور ازادی اور مساوات کے اصولوں کو اپنانا شروع کی تو ہم نے اس میں ٹاپک ڈسکس کیا ہے آج کی ویڈیو میں کہ امریکی برطانوی کالونی کے طور پر سیونٹین سکسٹین امریکی برطانوی کالونی کو انٹروڈکشن ہم نے ڈسکس کیا اور باقی ڈیگر پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو ان ٹاپکس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشنل پور سکتے ہیں موسیقی